ایسا کیا ہوا جو فرمانی بولی گناہ کسی کا سزا کسی کو مسیبت میں ابتدا کرنے والی فرمانی نے بھاوک ہو کر کیوں کہا انتہا ہو گئی کیا جنہوں نے فرمانی کو بنایا اب وہ خود مٹانے پر طلع ہے فرمانی کا مقدر پتہ اور بھائی پر ایف آئی آر کے بعد آخر کس پر چھلکا فرمانی ناز کا درد فرمانی کیوں بولی آزاد ہوا میں نہیں لے سکی سانس تو خود توڑ دوں گی سانسوں کی دور کیا سچ میں فرمانی کا کریئر تباہ کرنے کی ہو رہی بڑی ساجش کیا سچ میں کوئی کرانا چاہتا ہے یوٹیوب سنگر کے کریئر کا گیم اوور فرمانی ناز وہ فرمانی جس پر جب اس کے پتی کے اتیچار بڑھے تو یہ دیش اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ فرمانی جسے میڈیا والے ٹی وی والے روز اپنے سٹوڈیو بلا کر ٹی آر پی بٹورتے تھے وہ فرمانی جس کی آواز سن کر کوئی بھی تھرکنے کو مجبور ہو جائے وہ فرمانی ناز جو ہر ہر شمبھو گانا گا کر کٹر پنتیوں کے نشانے پر ضرور آئیں مگر اس وقت بھی نہ تو وہ پیچھے ہٹیں اور نہ ہی اس کے چہنے والے درشک مگر ایسا کیا گناہ ہوا کہ فرمانی ناز ایک بار پھر ایک یوٹیوب سنگر نہیں بلکہ ایک مابن کر لوگوں کے سامنے گوہار لگاتی نظر آئی گوہار بھی ایسی کہ اگر مجھے آزاد ہوا میں سانس لینے کا حق نہیں تو پھر میں اپنی سانسوں کی ڈور کو خود ہی کاٹ دوں گی دوستو سبھی جانتے ہیں کہ فرمانی ناز کا اب تک کا جیون سنگھرشوں سے بھرا رہا ہے ان کا بچہ ایک ایسی بیماری سے گرسط ہے جس کے لیے ہر مہینہ اس کے علاج میں اچھا خاصا خرچہ آتا ہے جبکہ پتی کا گھر چھوڑنے کے بعد اپنے گھر کی ذمہ داری بھی فرمانی کے خود کے کندھوں پر ہے اور ایسے میں فرمانی کے پاس پیسہ کمانے کا مہج ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے فرمانی کی جادوب خیرتی آواز مگر اس کے لیے بھی انہیں ان کے چاہنے والوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ فرمانی ایک یوٹیوب سنگھر ہیں اور یدی لوگ انہیں دیکھنا بند کر دیں تو ایک سنگھر کے طور پر ان کا خود کا وجود خطرے میں آ جائے گا لیکن ایسا کیا ہوا جو فرمانی اتنی پریشان ہو اٹھی جو انہیں اپنے بچے کو سامنے لاکر ویڈیو بنانا پڑا خود کو ایک ماں کے طور پر پیش کرنا پڑا دراصل ایک بڑی فین فالوئنگ رکھنے والی فرمانی ناز کو پچھلے تین چار دنوں میں بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ ہر مشکل گھڑی میں لوگوں کا اپار سمرتن پانے والی فرمانی اب کہیں نہ کہیں خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہیں دراصل جب سے میرٹ کی سردنہ پولیس نے لوٹ کانڈ میں فرمانی کے بھائی اور اس کے جیجا اور پتا کے نام کا خلاصہ کیا ہے تب سے ان کی فین فالوئنگ میں بھاری گراوٹ آئی ہے شاید یہی کارن ہے جو ہمیشہ ہس کر ویڈیو بنانے والی فرمانی نے بھاوک ہو کر ویڈیو شیئر کیا ہے میں فرمانی ناز وہی فرمانی ناز جس کو ہر بار بینہ گناہ کے سزا ملتی رہی کبھی ہر ہر سمبو گانے کے بعد مجھے میرے ہی سماج کے کچھ لوگوں نے دھوتکارا لیکن پھر بھی اس دنیا نے مجھے بیٹے کی طرح پیار دیا اور سپورٹ کیا تو مجھ میں ایک امید جائی کہ میں کچھ اور اچھا کروں لوگوں کو اور اچھے سے اچھا اپنا گیت دوں آج پھر سماج نے مجھے اس موڑ پہ لا کھڑا کر دیا کہ گناہ کسی کا سزا کسی اور کو اپراد کسی کا نام فرمانی کا آخر کب تک مجھ پہ پریو گھوتے رہیں گے کب تک مجھے کاندھوں پر بٹھا کر نیچے گرائے جاتا رہے گا آخر کب تک ایسا ہوگا کوئی میرا اپنا ہو یا پرائے ہو میں کسی کی ساتھ نہیں ہوں میں صرف قانون کی ساتھ ہوں اچھے کی ساتھ ہوں جو میں اساتھ غلط کرتا ہوں مجھے بلکل دور ہو جاتا ہوں بلکل الگ ہو جاتا ہوں میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے میں بس اسے ہی پال رہی ہوں اس کے لیے جو کرتی ہوں جو بھی آج تک کیا ہے صرف اپنے بیٹے کے لیے اگر اس میں بھی لوگوں کو دکت ہے کہ بھائی فرمانی کھلی ہو میں سانس لے رہی ہے تو میں سانسے تھام دوں گی بلکل ہی میں کبھی کچھ نہیں کرنے کی اپنے بچے کے ساتھ جیمن گجاری تھی کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے ہمت دیتی سہارا دیا تھا کہ میں نے جب دیکھا میں نے بیڈیو بنائی کہ ہاں لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے اتنا سممان دیا اتنی عزت کیا تو مجھ میں ایک امیت جا گی تھی کہ ہاں میں کچھ بنوں کچھ کر کے دکھاؤں لیکن مجھے کیا پتا کہ اتنا سنگھرز کرنا پڑے گا اتنی مسئبتیں جہلنے پڑے گی اتنا سب کچھ دیکھنا پڑے گا کہ اگر کنہ کوئی کرے کہ سجا فرمانی کے نام سے اس کو بدنام کر جائے گا اسی کو سجا ملے گی دراصل فرمانی ناز سب سے زیادہ آہت ان پر چل رہے میڈیا ٹرائل سے ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس نے غلط کیا ہوگا اس کو سجا ملے گی قانون اپنا کام کر رہا ہے اور میں خود بھی قانون کے ساتھ ہوں مگر میڈیا میرے فوٹو کو لگا کر ایسے ٹرائل کر رہا ہے جیسے میں نے خود نے کوئی گناہ کر دیا ہو دوستو شاید یہی کارن ہے کہ وہے ویڈیو میں کافی نراش نظر آ رہی ہیں اور دیش کی جنتہ سے خود کے ساتھ نیائے کرنے کی گوہار بھی لگا رہی ہیں بیورو ریپورٹ ٹائم ٹوئیٹی فور نیوز